ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ احتلام سے روزہ ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ توقیفی ہیں وہ شریعت نے بتائی ہیں ہم اپنی طرف سے کسی ایسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے جو شریعت نے نہ بتائی ہو کہ ہم کہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے جن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے شریعت نے بتا دی ان چیزوں میں ہمیں احتلام نہیں ملا تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر علماء کرام کا اجماع ہے اور اس اجماع کو نگل کرنے والے بہت سے علماء کرام ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس اجماع کو نگل کرتے ہیں امام نوی رحمہ اللہ اس اجماع کو بیان کرتے ہیں اور دیگر کئی ائمہ اکرام بیان کرتے ہیں تو اس لیے احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ویسے بھی میرے بھائیو آپ یہ بتائیں کہ احتلام کب ہوتا ہے جی نیند کی حالت میں ہوتا ہے اور جو آدمی نیند کی حالت میں ہوگو تو مکلف ہی نہیں ہوتا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ ہیں جو مرفوع کلم ہیں جن سے کلم اٹھا لیا گیا ہے جو مکلف نہیں رہتے جن سے بات پورس نہیں ہوگی ان میں سے ایک فرمایا ان نائم حتی يستیقض وہ آدمی جو سویا ہوا ہو جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے تو احتلام نیند کی حالت میں ہوتا ہے اور نیند کی حالت میں انسان سویا ہوتا ہے یہ عمر اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ احتلام کی وجہ سے روزہ فاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کی ایک اور دلیل بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ امام مسلم وغیرہ رویت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے کہ نبی علیہ السلام کئی مرتبہ جنابت کی حالت میں ہوتے فدرتلو ہوتی تو آپ جنابت کی حالت میں ہوتے اور اس کے بعد آپ غسل کرتے اور اس دن آپ روزہ رکھتے آپ دیکھئے کہ فدرتلو ہوئی ہے تو آپ جنابت کی حالت میں ہیں غسل کب کیا ہے فدر کی اعظام کے بعد ان کے روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے جب روزے کا وقت شروع ہوا ہے تو آپ کس حالت میں ہیں جنابت کی حالت میں ہیں تو کیا جنابت کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا تو برحال یہ مسئلہ واضح ہے کہ احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹا واللہ تعالیٰ اعلم موسیقی موسیقی